بیت جناب استاذ الزاکرین جناب شوق صاحب ملتان ان سے ملتجی متشریف لائیں اور آپ کو متفیض روائیں آپ درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات درود پڑھ دیں ملکے بلند آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اسْتَعِينَ وَصُلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالَحِتُ وَيَبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَانَ اللَّهُ عَلَى آدَائِهِمْ مَچْمَئِينَ مِنْ جَوْمِ اَدْعَوَتِهِمْ اِلَى يَوْمِتِينَ رَبِ شَرَحْلِي صَدْرِي وَيَسْمِ عَامْرِي وَحَلُ رُكْنَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُمْ قَوْلِينَ نَامْ بِعَلِي يَمْ مَزْهَرَ الْعَجَبِ تَجِدُهُ عَوْنًا لَكَ فِي النَّاعِبُ قُلْ رَحُمِّنْ وَغَمِّنْ سَيَنْ جَلِي بِعَلِي يَمْ بِعَلِي يَمْ بِعَلِي يَمْ بِعَلِي يَمْ بِعَلِي يَمْ بِعَلِي يَمْ بِعَلِي يَسْمِ دعا ہے پروردگارِ عالم بانی آنِ مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ من نہ جاندے امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت فرمائے ماں و بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مقین تاق قیام قیامت آباز ہے وہ سارے آباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں مالک سب کو عزتیں عطا فرمائے جو بندیں بول لیتے ہیں آمین کہنا میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سکی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی باپس نہ رہے گا میرے مالک زکر کی عزت کا صدقہ ہم گنگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت درود سارے ملکے بلند آباز اجازت ہے بادشاہ اجازت ہے بسم اللہ مالک تو اڑیت راضی ومن تو اڑیت دو آمدہ حصہ ہے سارا امرے جی نوکری شروع کریے تبکوں سے کسی زیادہ تاخیر ہو گئی ہے میں ایک سوہ ایک بجے حاضر خدمت ہو گیا تھا تارک بیٹے کا حکم تھا تال نہیں سکتا میں تین بجے کا حکم تھا چار مجھے ممبر چھوڑنا تھا اور چار ہی ممبر ملا کوشش کروں گا آپ کی جتنی نوکری کر سکوں گا ضرور کروں گا پھر بادشاہ کے ہاں چودہ انگست کو ٹھیک چار بجے دن آپ کو سلام کروں گا اور پھر تارک بیٹے کے ہاں پندرہ سفر کو سارا دن ہوتے ہی ہوں چونکہ ایام ہے یہ منصوب میری اس شہزادی سے جس سے پہلے عرب کے سماج میں بیچویوں کی عزت نہیں دی تھوڑی مہربانی کرنا ٹائم تھوڑا ہے پڑھنا زیادہ چاہ رہا اللہ عزت یہی میری کی بہت ہے یہی میری کی بہت ہے میری عزت ہے آپ سلام ہے آپ دعا کر چڑے مہربانی شاہ باش بٹا مولا تمہیں اور عزت دے ذکر مظلوم کی قسم میں باوضو کھڑا ہوں اور تم نے عرب کا سماج نہ کہا ہوتا تو میں اگلا جملہ نہ کہتا اب اگر تم نے کہا ہے تو پھر مہربانی کرنا اتنا بولنا کہ میرا جی چاہے کہ میں آگے بات کرلوں بات عرب کے سماج تک رکی نہیں ہے اللہ کی اس پوری کائنات میں پہلی بیٹی ہے جسے باپ ماں کہتا رہا ہے پھر مہربانی کرناتے ہیں پھر مہربانی کرناتے ہیں پھر مہربانی کرناتے ہیں پھر مہربانی کرناتے ہیں آج سمجھ سے لگے حیر علی آب آج آب آج پھر ترجیم انہوں کو دے لیتون ہاتھ آیا جی نسل جیم انہوں کو نہیں آپ گٹا مہلس کا حصہ نہیں بن جاتے اگر آپ بران لگے تو ایک قدم آگے نہیں آجاتے آپ سے کہہ رہا ہوں آ نہیں آپ کی تو پرابلم ہے آپ آگے آجائیں چلے میربانی بی بی آپ کو عزت بات سمجھ آرہی نہیں آرہی تو اڈی کیا بات ہے لالا تو اڈی سنندی کیا بات ہے بڑا پرانا پیار ہے میرا اس گھرنال بڑا عرصہ میں چار رمضان پڑھئی ہے مولینہ نو اس طرح عطا فرماؤن گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی اب ٹائم اتنا تھوڑا ہے میرے من کا ٹائم مجھے شمس سرکار برامدگی کروانی ہے اور یہاں بھی جس طرح آپ نے ماحول بنا لی ہے ایک جملہ اور کہنے پہ دل ہے اظہار محبت کے کم سے کم دو رویہ ایسے ہیں جو انسانی فطرت میں موجود ہیں میربانی اظہار بیٹا بیٹھ جا اظہار محبت کے کم سے کم دو طریقے ایسے ہیں تارک جو فطرت انسانی میں بیٹا جی موجود ہیں اگر یہ کتاب پڑی ہے اور یہ پھول پڑے اور دونوں سے اظہار محبت کرنا ہے تو طریقہ کیا ہے کتاب کو چوما جاتا ہے پھول کو چوما جاتا ہے موجود ہیں سلام میں نے آخری بولے میں کہے کتاب کو بول نہ مطر کتاب کوئی قرآن سوئے کوئی بادری نہیں بھر تسی گھر جا کے آن کوئی شوقت بول دا رہے ہیں میں بولی نہیں کتاب کو چوما جاتا ہے پھول کو شونگا جاتا ہے آپ پھولے والے میں آئے ہوئے پاکستان بھر کے چنوئے ہوئے لوگوں میں اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کی موجودگی میں ممبر بیعلان کر رہا ہوں قبر کی رات تک دات دیتے رہا ہوں دات تھوڑی ہے بات بڑی کر رہا ہوں اس چھت تک دھیر نہ کر دوں کتابوں کا باقی زندگی اس بارگانہ نے دینا عجیب رویہ تھا محمد کا علی کو چونتے تھے فطول کو شوندے شابہ شابہ اللہ سلام ہی میرا کیلالہ کیلالہ ہم تکے رہاں تعالیٰ جی جیگو سلام ہے تن غازی اسطنے لے غازی اسطنے لے عجیب رویہ تھا رسول کا علی کو چونتے تھے دیکھ بٹا شوق چورایا ہوا ہے شاعری کا ناراضی ہونا کلم ہے تمہارے پاس تم نے تو پوچھ لیا ہے سونکتے کیوں تھے میں پڑھ دوں گا بندوں کی طبیعت خراب ہو جائے گی اگلے سال نہیں آنے دیں گے پڑھ دوں صرف تو نے نہیں پوچھا مسلمانوں کی ایک امہ نے کہہ دیا تھا آپ یہ کیا کرتے ہیں بیٹی کو اٹھا کے سونکنا شروع کر دیتے بیٹیوں کو چوما کرتے ہیں سونکا نہیں کرتے فرمایا خاموچ میرے اور بطول کے معاملے میں مت بولا کرو میں بطول کو نہیں سونکتا وحدت کی خوشبور ملوکنی کسی بڑھ دیں گے امہ آپ شوکتران کے بڑھ دیں گے یہاں ہم شکتے ہیں تیرے وارے تو ہے سلام دیں گے ملوکنوں میں دیں گتی جی بتا پہلا شبان دیں میرے بچوں تی لالہ مولا تو کیاں گے پس جنت پہ لے آیا ہوں مجھے سارے 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 ہو میرا بچہ ہو بٹا ہیلو ہو مسٹر کیا کر رہے ہو یار یہ سیڈن کوئنٹ تھوڑی ہے یار اگر کوئی ایسا پرابلوں میں تو باہر جاؤ گفشپ کر کے آ جانا میں بطول کو نہیں وحدت کی چودہ کی موجود کی کی قسم ہے اس بندے پہ میں شرطک لانت ہے جو تیری خوش آمد کر رہا ہوں یا تو تو یہاں سنتا نہ مجھے یا پھر پرشیدہ فیسان کرنا سمجھ آ جائے آپ کی بطول کھڑے ہو جاتے رسول آپ کی بطول کھڑے ہو جاتے بیٹھنا 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 میرا جملہ دائے ہو رہا ہے آتی رسول کھڑے ہو جاتے رسول آتی بطول کھڑے ہو جاتے رسول میں نے کہی یا رسول اللہ بیٹیوں کا ایسا اطرام بھی کوئی کرتا ہے بیٹی آتی ہے کھڑے ہو جاتا ہے فرمایا بیٹی نہیں ہے وحدت کا توفہ ہے توفہ کھڑے ہو کے ہی نہیں ہے سلام ہے سامنے بیٹھے ہو جاتا ہے سلام ہیں وہ بھی اکھوں میں ہنے والی نمی کو اس میار کے ہی کیا گن اچھا ایک جملہ ہو رہا کھڑے ہو میں نہ کرنا باچھا وحدت کا توفہ ہے جب شریف لوگ توفہ وصول کرتے ہیں تو بے اتنائی سے نہیں بے نیازی سے بیٹھے بیٹھے نہیں لیتے اوہے اوہ میں شج کے تو اڈے تو قرآن تی قسم میں تو اڈے جملہ ہو سلام ہے تو اڈے سننویں سلام ہے ہم نے یہ بات کھڑے ہو کے وصول کیا جاتا ہے چلو چلو جین جے فیر ایک قدم ہو رکے اچھا بیٹا تو کو میرے بات دوڑا پڑھنا ہے بیٹی کے دروازے پر رکھتے دستک دیتے بطول اجازت ہے میں آج ہوں ایک دن میری شہزادی نے کہا بابا یہ آپ کیا کرتے ہیں آپ کا اپنا گھر ہے آپ کے علی کا گھر ہے آپ کی بطول کا گھر ہے آپ کے حسن کا گھر ہے آپ کے حسین کا گھر ہے آپ کے بچوں کا گھر ہے آپ کے نوکروں کا گھر ہے آپ کے اپنوں کا گھر ہے بابا آپ میری دروازے پر رکھ کے دستک دے کی اجازت مانتے ہیں بابا کیا آپ کی شہیت میں باپ پہ واجب ہے بیٹی سے پوچھ کیا ہے فرمائے نہیں باپ پہ واجب نہیں بیٹی سے پوچھے رسول پہ واجب ہے بطول اور کروڑواری شکریہ راضی استانے راضی استانے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر باپ پہ واجب نہیں بیٹی سے پوچھے رسول پہ واجب ہے ان بطول سے پوچھے بیٹی کے در پہ آئے اجازت لی گھر میں داخل ہوئے آنکھاں جملہ انہیں وادہ لجملہ آگ کے پھر جتہی چھیڑے تھے پھر آنکھاں جملہ گھر میں آئے سامنے بطول تشریف فرما تھی محمد نے سلام کو سلام کیا ہاں چلے گئے وہ لوگ جی ہاں یہ کان سے سننا آپ نے مجھے گوزنے سے شروع کیا میں بڑا ہو گیا محمد نے سلام کو سلام کیا ہاتھ ماتے پر رکھ کے سلام کو سلام کیا سلام کے وقت پہلا جملہ کہا یا فاطمہ تو ہی نہیں ہے جو دفی بدنی زوف آؤ بیٹا میں اپنے بدن میں زوف محسوس کر رہا ہوں میں کہ تو یا رسول اللہ محسوس نہیں کی جگہ میں آپ کے بچوں کا سب سے چھوٹا نوکر ہوں میں نے بیکھنا ہے خیر ہے بندے آندھے رہنگے میں آپ کے بچوں کا سب سے چھوٹا نوکر ہوں میں بادشاہ حسین کا سب سے چھوٹا نوکر ہوں ماتمیوں کی جوتیوں تلے لکھا ہوا ہے شوکت رضا شوکت یہ جیب نہیں لگ رہا اگر آپ زوف میں سوس کر رہے ہیں تو آپ علاج کروائیں کسی حکیم کے پاس جائیں کسی داکٹر کے پاس جائیں کسی مطب پہ جائیں کسی داکٹر کو دکھائیں آپ گھر آگئے فرما علاج کے لیے تو گھر آئے ہوں علاج کے لیے ہی تو گھر آئے ہوں میں نے کہا جی گھر میں کیا علاج ہے فرمایا بھی مانگتا ہوں یا فاطمہ ای تینی بلکسائل یمانی فاطمہ مجھے اپنی یمنی چادر اڑ دے پڑتا ہوں تو بندے برداس نہیں کرتے کیا کروں کتابیں پھینک دوں دریہ برد کر دوں سمندر میں ڈال دوں جو کتابیں ان آنکھوں سے پڑی ہیں ان کتابوں کا کیا کروں محمد کہہ رہا ہے میں علاج کے لیے گھر آئے ہوں میں نے کہا جی علاج کیا فرمایا بھی مانگتا ہوں یا فاطمہ ای تینی بلکسائل یمانی بیٹا مجھے اپنی یمنی چادر اڑ دے جاؤ دنیا والوں سے کہو ایک لاکھ تیس ہزار نو سن نانوے نبیوں کا سلطان بیمار ہوگے جس کی چادر سے شفاہ مانگے اسے شرینگت میں باتھول اب تارے کوئی نہ گولے مجھے کوئی گلانی میرا بیٹا کوئی نہ گولے مجھے کوئی جی 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 کیا بات ہے کروڑ ماری شکریہ کروڑ ماری شکریہ بیر بانی بیر بانی بیر بیر سب دیا شہدادی اس طرح نے بی بی فرماتی ہے میں نے اپنی چادر اٹھائی بابا کے تن پہ تان دی بے سایہ نبی بیٹی کی چادر کے سائے میں آئے شاباش شاباش بولے والا بادشاہ جی سلام نے میرے سخی سلام نے میرا جی آپ کی کیا بات آپ کی سننے کی کیا بات بے سایہ نبی بے سایہ نبی لکھ باری سلام پترہ دینوں حسین اس طرح دین جگ جگ جی میں ایڈیو کھیں گلتے ہاتھ چاہیے بے سایہ نبی بیٹی کی چادر کے سائے میں آگیا لمحہ گدرا حسن چادر تلے حسین چادر تلے علی چادر تلے خود سیدہ چادر تلے ایک بطول کی چادر میں پانچ محمد آگئے مشکل ہو گئی اکھو گیا کم بس کر دیئے ہاں ایک بطول کی چادر میں پانچ محمد آگئے بلا تشمیح میری شہدادی فرماتی میرے بابا نے میری چادر کے دونوں کنارہ پکڑ کے یوں آپس میں ملا دیئے ہم پانچ محمد آگئے میرے بابا نے آسمان کی در مو کر کے اللہ سے بات کرنا شروع کر دیا اللہم محمد کو جس کی چادر کا سہارا لینا پڑے اسے شریعہ پانچ محمد آگئے انہیں نہیں بولیا پہشک بارد ہو جائے پہشک بارد ہو جائے کتر جی منگوڑے کتر جی منگوڑے انہیں کندروں نے شارہ بارد ہو جائے سلام ہے بیٹا علی کے گھر بیٹھ کے اللہ سے بات کرنے کے لیے محمد کو جس کی چادر کا سہارا لینا پڑے اسے شریعت میں بطول کرتے ہیں بی بی فرماتی ہے میرے بابا نے بات ختم کی بذرگوں کا شکریہ بذرگوں کا شکریہ غازی تو انہیں اس طرح دیں تو اڈے میار دی کیا بات ہے نہ اتھر دی کیا بات ہے میرے بابا نے بات ختم کی اللہ نے بات شروع کر دی یاو ملائکتی و یاو شکانا سماوارتی انی ما خلقتو سماو ممریتن والا ارضا مدہیتن والا کمرا مرینن والا زمدن بغیتن والا پلک یدورو والا بحر حجری والا فرق یسری اللہ فی محبت حاولائل خمسط اللذینہ ہم تحت القصہ حدیث قصہ بھی لیا لغات و قرآن بھی لیا المجد بھی لیا لسان العرب بھی لیا الموجم بھی لیا لغت کی ساری کتابیں میرے سامنے رکھ دیں قرآن بیچ میں رکھتے ہیں مباحلہ کر لیتے ہیں میں غلط پڑھوں تو مجھ پہ تبر رہا تو نہ مانے تیری اپنی مرضی ہے ساری چیزیں سامنے رکھ کے ترجمہ کر رہا ہوں حدیث قصہ تیرے گھر میں ہے ترجمہ پڑھ لینا میں نہیں کہہ رہا اللہ کہہ رہا ہے نبی ولی جن ملک فرشتے ہوا سبا اور چمن نہ ہو دے میں کوئی شیفی نہ خلق گلتا اگر میرے پانچے تانی آئے 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 کس دلت میں لے آئے ہو باکشا بیٹرمنٹ چودہ آگستہ کی نشہ رہنا ہے کیا بات ہے جی سکھی آئے ہوں جی سلام انہم بزرکم جی قاضی استانے نہیں یہ ناتھانی خیر ہوئے باتشاہ میں آیا تو واقعی دنوں بعد ہوں لیکن اب کیا کیا جائے چل چار میں سے پڑھ دیا محول بن گیا ایک سلام پڑھ دیا گیا سرِ محشر کوئی اس گھر کا ہم پلہ نہیں بنتا بہت شکریہ بہت شکریہ سرِ محشر پہ داد دینے کا شکریہ خدا کرے یہ زبان سلامت دے یہ کمزوری ہے شوقت ودا کی خوش آمد والے پہ تبرہ ہے مجھ سے ہزار گناہ بہتر پڑھنے لکھنے والی شخصیتیں موجود ہیں لیکن میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں میری کمزوری ہے وہ بندہ جو مشکل بات پہ بولتا ہے مجھے سرِ محشر کی داد کا بڑا مدہ آیا ہے سرِ محشر کوئی اس گھر کا ہم پلہ نہیں بنتا زمانہ لاکھ بھی چاہے مگر والا نہیں سرِ محشر کوئی اس گھر کا ہم پلہ نہیں بنتا زمانہ لاکھ بھی چاہے آخری دروازے تک تم میں سے ہر بندے کو شد بطول کا واسطہ میرا حق بنے تو رکھنا نہیں نہ بنے تو بولنا نہیں سرِ محشر کوئی اس گھر کا ہم پلہ نہیں بنتا زمانہ لاکھ بھی چاہے مگر والا نہیں بنتا تو منت مان منت کر دعائیں مانگ لے لیکن اگر ناراض ہو زہرہ رضی اللہ رہی میں سے نہ کر دوں بات شاہ میں نہ کر دوں بات جی انہاں اچھاں دی کیا بات ہے انہاں دی کیا بات ہے راضی چلو چلو ایدری مادہ پترے دورا دی رہو باتیں سننے نہیں کیا بات باتیں بجردوں سے بولوں نہیں کیا بات یہ داریوں کے ہاں کچھ سلام ہوں میرا میں نوکرہ بادشاہ سرے محشر دی لالا سلامی سرے محشر سرے محشر کوئی اس گھر کا سرے محشر کوئی اس گھر کا آمین اللہ آپ کو عزت ہے اللہ آپ کو عزت ہے بی بھی آپ کو عزت ہے سارے ایک سلام بھی بڑھوں اچھا جی پڑھ دیتا میں نوکرہ نا جی جنہی واری حکم گر مولا اس سرے محشر کوئی اس گھر کا ہمپلہ نہیں بنتا رمانہ لاکھ بھی چاہے مگر واللہ نہیں تو منت مان مدنت کر دعائیں مانگ لے لیکن اگر ناراض ہو زہرہ میں پتہ نہیں تو غور کیتا کیا نہیں کیتا میں ورکے اگر نکل کے نا ایک طرح ورکے پرتائے نے تو آڈی وی آتو تو اس نے فرمایا بیٹا صبح تو ہن تک دا دندر رہی ہے تیری قیمت نہیں پوری ہوندھی بھئی تو میں اس گلد اعترامج ورکے پرتائے نے میرے کچھ دوستوں نے اپنی کتابوں میں بڑا سجا سجا کے لکھا ہے کہ میدان مباحلہ میں باقی بیٹیوں کے نہ جا سکنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ باقی بیٹیاں چار نہیں تھی بیٹیاں چاری تھی رسول کی دو مباحلہ سے پہلے مالک کے پاس چلی گئی تھی ایک بیمار تھی دو مباحلہ میں جانے سے پہلے چلی گئی تھی ایک بیمار تھی صحت مندی صرف بطول تھی محمد بطول کو لے گئے میں اس پہ بحث نہیں کرتا آپ نے کہا بیٹیاں چار ہیں میں کہتا ہوں بیٹی ایک ہے مناظرہ میں نے کرنا نہیں لڑائی میں کرتا نہیں میں جس ملک میں رہتا ہوں میں تعمیر چاہتا ہوں تخریب نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں ہم سننی شیعہ مل کے رہیں میرے چھوٹا سا سوال ہے اسے ساتھ لے جاؤ کبھی جواب بنے تو مجھے بتانا اس لادلی کو یہ جو بطول ہے اس لادلی کو فرش پہ آپ کی وجہ سے پڑھنے لگوں اس لادلی کو فرش پہ صدرہ نشین کہا تازیم کی سلام کی آپ پور یقین کہا بزت بھی اپنے باپ کی ماں بھی بطول بھی باقی کی بیٹیوں کے لیے کوچھ نہیں اور اس لادلی اور اس لادلی کسی دیت آیا ہماری خد پہ ہماری خد پہ ہماری خد پہ بزت بھی اپنے باپ کی ماں بھی بطول بھی باقی کی بیٹیوں کے لیے شاہدی کھل رب ہو گیا اچھا ٹھیک شاہدی صاحب یوں کہ چاہیے نسی اینجی پنڈال کھڑا کی تبہ دیکھ میری ہزار مجھ آلے میں چھتری سال جو ہو گئے کیاڑا نمہ کم ہے میرے واسطے گازی تو انہوں نے اس طرح دین اتھے شجنل کے سان اس پتر تی زندگیوں میں بڑھتے آگئے میرے پترانی جاتے سلام بھی انہیں جڑا کے تری بھی شیر نے ہو دے جہاں جہاں نو شیر سنو تیالی مدد کیسے بیان ہوں تیرے کمالات ہاں 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 جیو پوڑے سنن دی کیا بات ہے یہاں پتر ایران یہ میرے پتر جوند ایران یہ جوانیاں مانا دوں یہی مولے قرآن دی کا سمجھے چھتری جھاں بھے دوڑی دے اکری کر دیا کیسے بیان ہوں تیرے کمالات فاطمہ کب ہے شمار میں تیری نیمات فاطمہ نیمات فاطمہ بیٹا جانی مجھے کہا اپنے میں نے شروع کر دیا میں ممبر کے غلاب میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہا ہوں میں راضی جا رہا ہوں میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں یہاں پڑھ رہا ہوں پورے والا یہاں سنلا ہے چودہ کی قصہ میں میری پڑھائی تو بھی باوشوکت چاہ اٹھے دا دے چودہ باوجود میں ایک شیر بیٹا تمہاری نظر کر رہا ہوں تم نے کہا ہے تو میں پڑھنے لگا ہوں کب ہیں شمار میں تیری نیمات فاطمہ جس میں قضاء و قدر کے ہوتے ہیں فیصلے تیرا وجود قدر کی وہ راج جس میں قضاء و قدر کے مدرگان دیا نسلان دی خیروں میں جس میں قضاء و قدر جس میں قضاء و قدر کے ہوتے ہیں فیصلے جس میں قضاء و قدر کے چھتی سویاکر جس میں قضاء و قدر تو قیمت لے دے اس نور کو زمین پہ لائی تیری دعا عباس ہم پہ ہے تیری سوگا اومین سدگی حدوکے اس نور کو زمین پہ لائی تیری دعا اس نور کو زمین پہ لائی تیری دعا عباس ہم پہ ہے تیری سوگات فاطمہ اباس ہم پہ ہے تیری سوگات فاطمہ بیٹا اپنی مردین آل بیٹے بولے ہیں نا چھبی میٹر نو سیکنڈ تو بعد میتن پہ آخنا پتر اس گالتے نا میرا دیلی ضرور میری بانکنے ضرور میرا دیلی ضرور بولی میرے تیسان ہوئی کا ٹھوڑا میں ایک اوکھا کام کرنے لگا لفظ بطول کا ہے لفظ بطول کا ہے یہی ایک ترجمہ کرتی نہیں ہے ترک عبادت میں کبر تک رازم کبر تک رازم اللہ حوال اللہ حوال لفظ بطول آبت لفظ بطول کا ہے یہی ایک ترجمہ چار شہر پڑھ لیے میں نے بچہ آگیا میں ممبر اس کے حوالے کر رہا ہوں چار شہر میں نے پڑھ لیے نو کا میں نے وعدہ کیا تھا پانچ شہر اور لفظ بطول کا ہے لفظ بطول کا ہے یہی ایک ترجمہ کرتی نہیں ہے ترک عبادت ساتھ فاطمہ پڑھتی نماز مو پہ ہے پھرتے ہیں ان کے مو تجھ پر جو بھیجتے نہیں سلوہ ساتھ فاطمہ پڑھتی نماز مو پہ پھرتے ہیں ان کے مو تجھ پر جو بھیجتے نہیں تجھ پر جو بھیجتے نہیں سلوہ ساتھ فاطمہ تجھ پر جو بھیجتے نہیں سلوہ میں ان بھیکاریوں کو گنی کس طرح کہوں جو لوگ کھا گئے تیرے بھارت اور نے نہیں پتا مجھڑا نہیں مولیا وہ کی سنتا ہے قدو بولتا ہے جی جی شاہر شاہر سلام حصول کرو میں جی سلام حصول کرو میں میں ان بھیکاریوں کو میں نکڑا میں نکڑا میں ان بھیکاریوں کو تو بھیجا آپ اترا کسے پاسے بھائی جا سبحان اللہ جی میں جی میں کیا کھاں دیں میں بھیکاریوں کو گنی کس طرح کہوں جو لوگ کھا گئے تیرے باغات فاطمہ جو لوگ کھا گئے تیرے باغات فاطمہ جا رہا ہوں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں جس کے کلیجے میں وہ دل ہے جو حسین کی ماں کا دیا ہوا ہے وہ بولے باغیوں کی مرضی ممکن نہیں کہ میں رضی اللہ کہوں نے کرتی رہی ہے جنگی شکایا کرتی رہی ہے جنگی شکایا کہتی رہی ہے یاری جنہوں نے مجھے مارا ہے میرے جناب میں بہت شامل پکڑ کے لائے میں سیدہ نکھنیز تا پھترا میرے بعد میرے پھترا پھڑ میرے پیٹے پھڑ میرے پھترا دی تھا کوئی پھڑے پھڑے سولہ وسیعتیں کی ہے بدول سولہ وسیعتیں کی ہے بدول اچھا جی میں نکھ کر کہتی تھی یاری میرا جنازہ رات کو اٹھانا یاری مجھے غسلوں سے پھڑے یاری مجھے قبر میں اپنے حقوں سے اٹھانا یاری مجھے یاری مجھے یاری مجھے یاری آجا بچ یاری میرا جنازہ اور رات کو اٹھانا یاری مجھے خود غسل دینا عزیز ہے میرا فاروق شاہ بیٹا ہے میرا میرے شاگردوں کی جگہ ہے اللہ نظر بچ سے بچائے صحیح زیادہ ہے دور کھڑا تھا مجید اس کے اترام میں بلالی ہے میں نے یاری میرا جنازہ رات کو اٹھانا یاری ام ایمن کوئی نے ایک وسیعت کی ہے یاری کوشش کرنا ہے جو اس کا ضرور عمل ہو علی نے کہا بطول تو نے کیا کہا ہے یاری ام ایمن نے مجھے تابوت بنا کے دکھایا ہے یاری کھلی چار پائی پہ میرا جنازہ نہ اٹھانا بند تابوت بنانا علی نے کہا بطول پورے مدینے میری واج ہے کھلی چار پائی پہ جنازے ہوتے ہیں پتہ نہیں کتنا بندہ ہوئے گا وہ بندہ جنہائے لکھ لیں تیرا بند تابوت کیوں ہو محمد کی بیٹی نے کہا نہیں یاری کھلی چار پائی پہ جنازے میں آنے والے مرنے والے کا قد کتنا ہے مرنے والے اوہ پتراجی میں مرنے والے کا قد کتنا ہے یاری میرا پن تابوت بنانا یاری یاری سات لوگوں کے علاوہ مقداد ابو ذر سلمان حزیفہ حسن حسین عباس ان کے علاوہ کسی کو میرے جنازے کی اطلاع نہ دینا یاری ان لوگوں کے علاوہ کسی کو میرے جنازے کی اطلاع نہ دینا یاری میرے بعد میرے یتیموں کا شہدہ یاری میرے بعد میرے یتیموں کا میں قرآن دی قسم لالا دردہ کھلو پاں مات شاہو میں نے پھارتے لیا ہے میں مسیح پڑھ لیے اس سے قیامت آ جانی ہے یا علی میرے بعد میرے یتیموں کا خیال لکھنا یا علی میرے بچوں کو وسیعت کرنا کہ میشر تک سیدزادوں کو میری وسیعت منتقل کرتے رہنا اگر کبھی فتح مل جائے تو اس میں سے غازی کے بچوں کو بھی یا علی اگر کبھی فتح مل جائے اگر کبھی فتح ہم غریبوں کو واپس ہو جائے اوہ صدقیو دیرے ماتم کو یہی حق تھا اس وزیعت کا یا علی جب کبھی فتح مل جائے تو پاس کی اولاد کو اس میں سے حصہ دینا لے میں پڑھ لیے ہی تو ہاں کیا تو میں پڑھ چڑے ہیں جملہ میں آخری پڑھ رہا ہوں میں جا رہا ہوں اب مجھے آپ ماف کر دیئے گا حکم تھا آپ کا میں نے پڑھ لیا ممبر پہ کہہ رہا ہوں اس پہلے ماتمی سے لیں گے وہ بار کھلے کوئی آخری جسے ہائے کرنی آتی ہے اس پہ ہائے واجب ہے جسے ماتا ماتا اس پہ ماتا واجب ہے پندرہ وسیعت ہے پتول نے بڑے آرام سے کی اچانک زخمی ہاتھ کھا کے علی کے پاؤں پہ رکے دی یا علی تمہیں میرے زخموں کی قسم آپ جو میں وسیعت کر رہی ہوں نا یہ میری وسیعت بھی ہے یہ میری منت بھی ہے یہ میری خواہش بھی ہے علی نے کہا پتول حکم کر محمد کی بیٹی نے کہا یا علی محمد کی بیٹی نے کہا یا علی جنہوں نے مجھے مارا ہے نا وہ میرے جنادے نہیں آئی سمجھ وہ میرے جنادے پہنا ہے علی نے کہا پتول تو رحمت اللہ علمین کی بیٹی ہے تیرے باپ کو لوگوں نے پتھر مارے تیرے باپ نے ماف کر دیا تیرے باپ کے ساتھ لوگوں نے پتھر میری کی تیرے باپ نے ماف کر دیا تیرے باپ کو لوگوں نے لہلوہن کیا تیرے باپ نے ماف کر دیا پتول اگر وہ جنادے میں آ جائے میں کیا کہوں پتول نے کہا نہیں یا علی انہیں میرے جنادے پہ شریک نہ ہونے دینا یا علی میں انہیں قبر تک ماف نہیں کروں گی جب کہا نا یا علی میں انہیں حصر تک ماف نہیں کروں گی علی نے کہا پتول بڑے بڑے تشمنوں کو ہم نے ماف کر دیا تو کیوں نہیں ماف کرے گی پتول نے کہا یا علی آپ باپ ہونا میں ماں ہوں جب کوئی ماں مرنے والی ہوتی ہے نا اس کا دل ہوتا ہے بیٹوں کو سینے پہ سلائے بیٹوں کا موچوں میں بیٹے ماں کا موچوں میں بچے ماں سے پیار کریں ماں بچوں سے پیار کریں یا علی تری عزت کی قسم میں ایک حضام زادے نے دروازے ہوئے آگے انہیں اتنے لوگ سے تمہچا مارا میں ستا دن تک بیٹوں سے پور سب آتی رہی ہوں یا علی میں ہسن سے پور چھو ہوتی ہے یوں یا علی میں ہسن سے یا علی میں چھوٹی رہی ہوں اور میرے خیرت مان بچے اور میرے موں پہ تمہچوں کا نیشن